اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کازمی پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے یا فلیٹ ٹمی حاصل کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر بے تہاشا میٹیریل دستیاب ہے ہزاروں نسخے ہیں بہت سی پیٹ کی ایکسرسائزز ہیں بہت ساری ڈائیٹس ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو یہ سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے استعمال سے آپ کے پیٹ کی چربی فوراں ختم ہو جائے گی اور آپ کا ٹمی فلیٹ ہو جائے گا ان میں سے کونسی چیز ہے جو واقعی میں کام کرتی ہے اس کا جواب یونائٹیڈ کنگڈم یوکی کی دو یونیورسٹیز یونیورسٹی آف آکسفورٹ اور یونیورسٹی آف بات کے پروفیسرز نے اپنی سٹڈی کے بعد دیا ہے اور اس ویڈیو میں میں ان کی سٹڈی اور اس کے ریزلٹس کے کونسی ایسی چیز ہے جس کو فالو کر کے ہم اپنے پیٹ کو کم کر سکتے ہیں ہم اپنی پیٹ کی چربی کو کم کر سکتے ہیں یہ چیز ڈسکاس کر ہوئی ہمارے جسم میں دو بنیادی قسم کی فیٹس ہوتی ہیں سب کیوٹینیس اور ویسیرل فیٹ سب کیوٹینیس فیٹ ہماری سکین کے نیچے ہوتی ہے اگر کسی کے پیٹ پہ چربی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے اس کو فیل کرنا چاہے اور جب اپنے پیٹ کو ہاتھ لگائے تو اگر ایک انچ یا اس طرح سے کوئی فیٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ سب کیوٹینیس فیٹ ہوگی جبکہ جو ویسیرل فیٹ ہوتی ہے وہ ہمارے جو آرگنز جیسے کے جیگر لب لبا اور آنتوں کے ارد گرد ہوتی ہیں اور یہ جو ویسیرل فیٹ ہوتی ہے یہ کافی خطرناک ہوتی ہے اگر تو کسی میں سب کیوٹینیس فیٹ کافی زیادہ ہے جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ اگر وہ اپنے پیٹ کو ہاتھ لگائے اور وہ چربی اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جسم میں یہ ویسیرل فیٹ بھی کافی زیادہ ہوگی ویسیرل فیٹ ایسے ہارمونز اور کیمیکلز پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو آرگنز ہوتے ہیں ان کو کافی ڈیمیج ہو سکتا ہے اور اس فیٹ کی وجہ سے دائیبیٹیز اور دل کی بیماریاں ہونے کا رسک کافی زیادہ ہو جاتا ہے اس اسٹیڈی میں 35 لوگوں نے حصہ لیا اور یہ تمام جو لوگ تھے ان کے جو پیٹ کی چربی تھی وہ کافی زیادہ تھی اور ان کی ویسٹ لائن بھی کافی بڑی ہوئی تھی تو ان 35 لوگوں کو چار گروپس میں تقسیم کیا گیا ان تمام لوگوں کے سکینز کیے گئے جس میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے جسم میں کتنی چربی ہیں اس کے علاوہ ان کا بلڈ پریشر بلڈ شوگر اور ویٹ بھی ریکارڈ کیا گیا ان چار گروپس میں ایک گروپ تھا دائیٹ گروپ یعنی کہ اس گروپ میں جو لوگ شامل تھے ان کو یہ کہا گیا کہ جو آپ خوراں کھاتے ہیں آپ نے وہی کھانی ہے لیکن آپ نے اس کا جو پورشن سائز ہے یعنی جتنی مقدار میں آپ پہلے کھا رہے ہیں اس کو کم کرنا ہے اور یہ مقدار آپ نے اپنے ہاتھوں یا انگلیوں سے ناپنی ہے اس کے علاوہ جو آپ کھانے کے درمیان میں مثال کے طور پر لنچ اور ڈینر کے درمیان میں یا بریک فاسٹ اور لنچ کے درمیان میں اگر آپ کو سناک لیتے ہیں تو اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے اس سٹیڈی کا جو دوسرا گروپ تھا وہ تھا ایکٹیویٹی گروپ اس گروپ کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ جو خوراک لے رہے ہیں آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا اس کی بجائے آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا زیادہ ایکٹیو رکھنا ہے اور آپ نے جو آپ چلتے ہیں اس کو تھوڑا بڑھا دینا ہے تیسرا گروپ تھا ملک ڈرنکر اس گروپ کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نے ہر روز ایک لٹر دودھ پینا ہے اور یہ دودھ کے مقدار آپ نے تین حصوں میں تقسیم کرنی ہے کہ ہر میل سے پہلے آپ تین سو تین تیس میلیٹر دودھ پیئیں اور یہ گروپ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کھانا کھانے سے پہلے دودھ پیتے ہیں ان میں چربی نہیں بنتی اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی تھی ایک کہ دودھ میں پروٹین کافی زیادہ ہوتا ہے تو جب ہم کھانا کھانے سے پہلے دودھ پی لیتے ہیں تو ہمیں بھوک نہیں لگتی اور ہم کھانا کام کھاتے ہیں اور جو دوسری وجہ بیان کی جاتی تھی وہ یہ ہے کہ دودھ میں کیونکہ کیلسیم ہوتا ہے اور اس کیلسیم کی وجہ سے جو ہمارے کھانے میں فیٹ ہوتی ہے وہ ہمارا جسم جذب نہیں کرتا جس کی وجہ سے ہماری جسم میں چربی نہیں بنتے اور ہم موٹے نہیں ہوتے اس سٹیڈی کا آخری گروپ تھا ابڈومینل کرنچیز گروپ اور اس گروپ میں شامل لوگوں نے جو پہلی فیت کو کام کرنے کے لیے چھ مشہور ایکسرسائزز تھی وہ کرنی تھی اور اس گروپ کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نے چھ ہفتوں تک یہ چھ مشہور ایکسرسائزز کرنی ہیں اور یہ لوگ ہر دوسرے دن یہ چھ ایکسرسائزز دن میں تین مرتبہ لازمی کرتے تھے اور ان چھ ایکسرسائزز میں فور آم پلینک نی پلینک سٹ اپ نی ہائی کرنچیز سٹ اپ اینڈ ٹویسٹ بیسک کرنچیز اینڈ لگ ہائی کرنچیز شامل تھے اب آ جاتے ہیں کہ چھ ہفتوں کے بعد ان لوگوں میں کیا ریزلٹس دیکھے گئے چھ ہفتوں کے بعد ان لوگوں کے اسی طرح سے سکینز کیے گئے جیسے کہ سٹڈی کے سٹارٹ میں کیے گئے تھے ان کی ویسٹ لائن نوٹ کی گئی بلڈ پریشر بلڈ شگر لیول اور بلڈ کولیسٹرول وغیرہ اب ریزلٹس میں یہ دیکھا گیا کہ وہ گروپ جس نے خود کو پہلے سے زیادہ ایکٹیو کر لیا تھا اور انہوں نے زیادہ چہل قدمی شروع کر دی تھی تو ان کی فیٹ میں تو کوئی کمی نہیں آئی لیکن ان کی ہیلتھ کافی امپروو ہوئی یعنی کہ جو ان کا بلڈ پریشر تھا وہ کام ہو گیا جو ان کی خون میں شگر لیول تھا وہ کام ہو گیا اور ایون کے یہاں تک دیکھا گیا کہ ان پارٹسپینٹس میں سے ایک کو ڈیابیٹیز تھی لیکن خود کو زیادہ ایکٹیو رکھنے کی وجہ سے اس کا جو بلڈ میں شگر لیول تھا وہ اتنا کام ہوا کہ اس کی ڈیابیٹیز ختم ہو گئی اور وہ نارمل میں کاؤنٹ ہونے لگا اور وہ گروپ جس نے کافی ساری پیٹ کی ایکسرسائزز کی اس میں یہ دیکھا گیا کہ ان کی فیٹ میں بھی کوئی چینج نہیں آیا لیکن یہ لازمی ہوا کہ جو ان کی ویسٹ تھی وہ چھے ہفتوں کے بعد دو سنٹی میٹر کم ہو گئی تو سٹڈی کے پروفیسر کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ایکسرسائزز ہیں ان کی کرنے کی وجہ سے فیٹ میں کوئی کمی نہیں آئی لیکن یہ ضرور ہو گیا کہ جو ان کے مسلز تھے وہ ٹون اپ ہو گئے اور یہ جو چربی جو ان کے پیٹ میں تھی وہ ان مسلز نے اچھے سے ہولڈ کر لی جس کی وجہ سے ان کی ویسٹ لائن میں کمی ہوئی لیکن ان کی ہیلتھ پہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑا اب بات کر لیتے ہیں دائیت گروپ کی اس گروپ میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے اپنی خوراک کے پورشن سائززز کو کم کیا تھا اور اس سٹڈی کے ریزلز کے مطابق یہی گروپ اصلی وینر تھا اس گروپ کے لوگوں نے نہ صرف اپنی پوری باڈی سے فیٹ کو کم کیا بلکہ ان کی جو پیٹ میں جو چربی تھی وہ بھی کافی کم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہیلتھ تھی وہ کافی اچھی ہوئی یعنی کہ ان کی خون میں سے کولیسٹرول لیول کافی کام ہوا ان کا بلٹ پریشر کافی کام ہوا اور پیٹ کے چربی سے نجات پانے والے لوگوں کے لیے اس میں خوش خبری ہے کہ ان لوگوں کی ویسٹ لائن میں سے پانچ سنٹی میٹر کی کمی ہوئی جہاں پہ اس گروپ کے لوگوں کی ہیلتھ کافی اپروفد ہوئی ان کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ کام ہوئی ان کی ویسٹ لائن کافی کام ہوئی وہی پہ اس گروپ میں شامل لوگوں کے چانگوں کے جو مسئل تھے وہ تھوڑے سے کم ہو گئے اس اسٹیڈی کا آخری گروپ تھا ملک ڈرنکر گروپ اس گروپ میں شامل لوگوں نے جہاں پہ اپنے ایوری ڈے کی خوراک میں چار سو کیلوریز کا اضافہ کیا وہی پہ ان کے وزن میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی نہ ان کا وزن کام ہوا نہ ان کا وزن زیادہ ہوا اور ساتھ ساتھ ان کی ہیلک میں بھی کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آئے ان کے وزن نہ بڑھنے کی وجہ جو بیان کے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کھانا کھانے سے پہلے دودھ کا گلاس پی لیا تو اس میں کیونکہ کافی پروٹین ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ کافی فول محسوس کرنے لگے اور انہوں نے اتنا کھانا نہیں کھایا جتنا وہ عام روٹین میں کھاتے تھے تو اس اسٹیڈی کے ریزلٹ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو بیلی ایکسرسائزز ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں اور یہ مسلس اس چربی کو اچھے سے ہولڈ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ڈائیٹ پلانز ہیں جن کی وجہ سے آپ سٹرکٹ ڈائیٹ لیتے ہیں باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے بس یہی کھانا ہے اور کچھ نہیں کھانا یہ کسی کام کی نہیں ہے کافی ساری ایسی ڈرنکز ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ کی پیٹ کی چربی آپ کے جسم کی چربی کو فوراں ختم کر دیں گے سب جھوٹ ہے فضول ہے تو اس سٹیڈی کا جو فائنل اور کلیر میسیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جسم میں سے یہ چربی ختم کرنا چاہتے ہیں سپیشلی اگر آپ اپنے پیٹ کی چربی ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو خوراک کا پورشن سائز ہے آپ اس کو کنٹرول کریں اس کو کم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کریں تاکہ آپ کی پیٹ کی چربی یا آپ کے جسم میں کہیں پہ بھی یہ خطرناک چربی ہے وہ ختم ہو اور ساتھ ساتھ آپ کی ہیلتھ امپروف کریں اور یہ جو سارے انٹرنیٹ پہ یہ جو فضول میٹیریل اویلیبل ہے جو فضول چیزیں اویلیبل ہیں ان سے آپ پرہیز کریں یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ